قیدان مصطفی صاحب آج سام میں مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز جناب حافظ راشید احمد جوڑی صاحب پروفیسر بھارو علیہ السلام صاحب احمد مدود صاحب یونین کے اہم دمیداران آسکار سے فردود صاحب اور صدر صاحب جن لوگوں کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے آج کافی زمانے کے بعد علیگر مسلم انیورسٹی کی یونین پوری طرف سے ایکٹیو اور جو امید کی جاتی تھی کہ ملک کے مسلمانوں کی ایک آواز بن کر ملک کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی خطے کے ہوں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی پریشانیاں یا ظلم و ستم ہو اس کے خلاف ایک آواز بن کر علیگر مسلم انیورسٹی سے یہاں کی یونین یہاں کے طلبہ آواز اٹھائیں گے آسام میناسی کا ایشو ڈیووٹرز کا ایشو فارنرز کا ایشو یا فارنرز ٹریبنل اور اس کے آفیشیلز کا ایشو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دے چالیس لاکھ سے زائد لوگوں کی آئیڈنٹیٹی ان کی سیڈیزنشی پانچ خطرے میں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کے عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چالیس لاکھ جو آگڑے دیئے گئے آپ لوگوں کو تاجب ہوگا کہ میکسیمم اٹھارہ لاکھ اتنے مسلمان ہیں کیونکہ وہاں کے ہندوں پر یہ لگتا تھا کہ ہم تو یہاں پرانے ہیں خاندانی ہیں ہزاروں سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان ارسی کا جو بھی ایشو ہے وہ بنگلہ دیشی کے لیے ان ارسی کے ایشو پر آنے سے پہلے میں آسام کی جو میرے جو تجربات رہے ہیں پیچھلے نو سال میں دس سال میں میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے وہاں تک پہنچوں گے تاکہ میں یہ سمجھنے میں آسانیوں کی ان ارسی کا ایشو کیا ہے اور اس کو فیز کرنے میں وہاں کے لوگوں کو اتنی زیادہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے دو ہزار نو تس میں راجستان پنجاب وغیرہ میں کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پر بہت سی لڑکیاں شادی کے نام پر نوکری کے نام پر آسام اور بنگال سے لاکر بیج دیا اور انہیں وہاں پر مولکی یعنی خریدی ہوئی کہا جاتا ہے اور وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں ساتھ میں پرسٹیٹوشن وغیرہ یا جو بھی ان کا ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے آسام کے لوگوں سے بنگال کے لوگوں سے جب معلوم کیا گیا تو وہاں کے لوگوں میں بہت کم ایورنیس سے سلسلے میں پائی گئی کافی ورک آؤٹ کرنے کے بعد ایک بڑا پروگرام ایک بڑی مومنٹ لاؤنچ کی گئی کہ انٹی پرائیٹ ٹریفیکنگ کے نام سے آسام اور بنگال اور بیہار کے کچھ ہلاپوں کو لے کے جو بنگال سے ملے ہو گئے تھے 2011 میں تقریباً تین مہینے تک ہم لوگ وہاں پر رہے آسام میں ایک ایک گاہ و ایک ایک مارکٹ جہاں پر سو پچاس بیس تچیس لوگ بھی ایک اٹھا ہو سکتے تھے وہاں پر نکڑ سبھائی کی ان کے ساتھ بیٹھے ان سے باتیں کی آپ کو تاجیم ہو گیا کہ سب سے زیادہ جو لڑکیاں ہیمن ٹریفیکنگ کا شکار ہوتی ہیں وہ آسام کی آسام میں جو کنوکشن ریٹ ہے 2011 میں ایک پرسنٹ تھا اب وہ ایک پرسنٹ سے بھی کم ہو گیا یعنی 2015 کا جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے تقریباً 1400 1600 جو چاشیٹ آئی کیسز میں صرف اور صرف اس میں جو کنوکشن ہوا وہ آٹھ تھا جبکہ وہیں بغل میں ناغہ لینڈ میں 25 کیسز میں 14 کیسز میں کنوکشن ہوا یہ وہاں کے دریبی جو ہمارے عام پورے ملک میں ہر جگہ جو مسائل ہیں گریبی کرپشن ایڈوکیشن یہ ساری چیزیں تو پورے ملک میں ہیں ہی لیکن آسام میں یہ چیز جا کے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب وہاں پہ گریبی بھی ہے لوگ بہت زیادہ بطلب ایڈوکیشن سے دور ہے اور ان کے اوپر جو یہ غیر ملکی ہے بنگلہ دیشی کا جو الزام لگا ہوا ہے یہ ڈسکرمنیشن یا ایک ایک پرٹیکولر ایک قوم کا جو ڈومینیشن ہے بوڑو یا آسامیز یہ کوئی نیا نہیں ہے ہمارا نیلی کا فساد جو ہوا تھا اس کے پیچھے بھی یہی ڈسکرمنیشن تھا دو آزار بارہ میں جا کے جو فسادات ہوئے جت میں تقریباً سو لوگوں کا موت کے گھاٹ اتارا گیا رات و رات پوری پوری آبادی میں آگ لگا دی گئی اس کے پیچھے بھی یہ ایشیو تھا کہ وہاں پر بنگلہ دیشی سپیکنگ اور وہاں پر جو سو سے زیادہ کےپوں میں ہم لوگوں نے جب بات میں جا کے وزیٹ کی تھی تو اس میں صرف مسلمان نہیں تھے بنگلہ سپیکنگ ہندو بھی تھے برہمن بھی تھے اور اس کا جو سیدھا فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں کے حکومت کو ہے وہاں کے سیاسی پارٹیاں ہیں کچھ مسلمانوں کے ساتھ کھیل کرتی ہیں کچھ ان کے ساتھ کھیل کرتی ہیں آپس میں لڑاتی ہیں اور اس کا ڈائرٹ بیریفٹ ان کو ملتا ہے ایک بڑی تعداد لاکھوں میں ان کی شہریت خسرے میں ان کی اس شہریت کو ہندووں کو خوش کرنے کے لیے ڈسکمینیشن کرتے ہوئے سیٹیزن شیف بھی لے کیا ہے کہ جو بھی نون مسلم ہوں گے ان کو سیٹیزن شیف دی جائے جو مسلمان ہوں گے ان کو سیٹیزن شیف نہیں دی جائے فسادات کی تاریخ ہماری بہت لمبی ہے دو دن پہلے میں انڈین ایکسپریس میں جناب ملتفہ فائدان صاحب کا فائدان ملتفہ صاحب کا کانگریس مینی فیسٹو پر نلی فسادات میں نائنٹین ایٹی تھیری میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کارٹ دیا گیا تھا رات و رات ہمارے ملک میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ستر ہزار سے زیادہ کیسز کی ہمارے پاس لسٹ ہے جو بڑیز بڑھائی گئی ہیں ہمارے پروڈکشن کے لیے جس میں اہم نام آتا ہے نیشنل مائن آٹی کمیشن کا کچھ کیسے تلوے کے نیشنل مائن آٹی کمیشن کے چیئرمین سے ملے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کا لیگڑت میں بہت گیارا تعلق رہا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے وزیرحالہ سے میں چار دن سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اپائنڈمنٹ نہیں مل پا رہا ہے ایسی صورتحال میں ہے اس کو پروٹیکٹ کون کرے گا اور یہ جو باڈیز بنائی گئی ہیں ان باڈیز کے اکاؤنٹیبلیٹی کس کی ہوگی 1984 میں جو سکھ فسادات ہوئے تھے اس میں بھی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا سجن کمار کا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے جان بوچ کے نہ صرف ان سبودوں کو ہٹایا سجن کمار کو دوسرے ملزموں کو بچانے کے پوری پوری کوشش کی بلکہ پوری طرح سے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو مدد کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی ہے ہائی کورٹ کا افزرویشن کا دوسرا ہے ان ایشو جو آسام کہاتا ہے کسٹوڈیل ڈینس کا نائنٹین نائنٹی نائن میں انیس سال کے لڑکے کو پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا بیس سال کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں کورٹ نے وارنٹ ایشو کیا جبکہ وہ پولیس آفیس تاری سکت وہاں پر آئی جی بن چکے تھے آئی جی پی بیس سال کے بعد گھر والوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب ہم کو انصاف مل جائے سامنے کا سی آر پی سی کے سیکشن من نائنٹی سیون میں ان کو سیکشن نہیں دیا گیا پر آز ایکوٹ کرنے کے لیے اینارٹی کے ایشو پر ہم لوگوں نے جو وہاں پر کام کیا تقریباً 11 ڈسٹک میں تین سو پیڈ ورکرز کو رکھ کر دو سو پندرہ ڈسٹ ہیلپ وہاں پر کھولے کہ لوگ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہم پہنچے جہاں پر لوگ ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچے ان کو یہی نہیں احساس ان کو یہی نہیں معلوم کی اس میں جو ڈاکومنٹ دے رہے ہیں ان ڈاکومنٹ کی جو ریپورٹ آفیسٹرز نے تیار کی سیم کیس میں ایک دو دن کے ڈیفرنس پر سیم آفیسٹرز کی بلکل کنٹریٹری ریپورٹ پورنٹ ٹریبنل میں جو بھی آفیسٹرز بنائے گئے وہاں پر ایڈوکیٹس کو بھی وہاں کے ایک ایڈمیک کلاس کو بھی اور وہاں کے پڑے لکھے تفکے کو شروع سے یہ شکایت رہی کہ وہ ہندو آدھی انٹی مسلم اور یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا وہاں پر ٹٹ کیا جاتا ہے وہ شروع سے ہی بائی سے پہس رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان سارے حالات میں جبکہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو کہ ان کے کانسٹیٹیشنل لائٹس کیا ہیں ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ پروسیجر کیا ہے جو سرکاری آفیسٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ انیجوکیٹڈ یا انپروفیشنل کی خود یو پی اور بیہار میں جو ڈاکومنٹ تیار ہوتے ہیں میرے جو ڈاکومنٹس ہے ہر ڈاکومنٹ میں نیم کی سپیلنگ یا نام الگ الگ جس کو ایک کرانے کے لیے بہت زیادہ مطلب پڑے نہیں کے لوگوں کو میند کرنی پڑھ بھی ہے اور وہاں کا جو پورا پروسیجر ہے این آر سی کا وہ ایک عام شہری ہے ایک عام مزدور ایک عام کسام جس کو یہ نہ معلوم ہو کیس طرح سے پولیس یا کورٹ میں اپروچ کیا جائے غریبی سے جوشتے ہوئے ایک جگہ رہتے ہوئے لیبر اس کے نام سے وہاں پر ایک کیس درج ہوتا ہے وہ چار دن چار مہینے کے بعد کہیں اور چلا جاتا ہے کئی سال کے بعد دھر اس کو نوٹیز بھیٹی جاتی ہے اور وہاں پر نام ملنے کی بنیاد پر اس کا ڈی وارٹس میں یا سلیزنشپ سے اس کا نام اٹھا دیا جاتا ہے یہ بہت سے ایشوز ہیں لیکن ان سب کے ساتھ جو سب سے ضروری ہے ہمارے لئے کہ اگر ہم وہاں پر یا پورے ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا law and order ایک peaceful rule of law قائم ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا نیٹورک ایک ایسا سسٹم بنا ایک ایسی سسائٹی کو تیار کریں جو وہاں کے ایشوز کو سب سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ان کا constitutional lights کیا ہیں ان کا حقوق کیا ہیں ان کی عدکار کیا ہیں پولیس کی accountability جب تک تہہے نہیں ہوگی پولیس اپنے کام کو کیا کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے جب تک پولیس کا نیکسس politics کے ساتھ جوڑ کر اور سوشل issues کو اس انداز میں لے کر چلے گا تو اس وقت تک قائم کرنا ہم میں انصاف بہت ہی مشکل ہے اور ابھی چھوٹی سی مثال میں جاہوں گا اندوستان میں جو 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 انیسی گیٹنگ ایجنسی پولیس دونوں کو کہ ابھی ایک کیس 36 گڑک میرملا کا سامنے آیا 12 سال کے بعد 157 کیس اس کے اوپر تھے یعنی 157 کیس میں ایک آدیو اسی مہیلہ جو جیل کے اندر تھی لیڈی وہ 12 سال کے بعد جیل سے باہر آئی اور 157 کیس میں وہ بری ہو جب تک ہم پولیس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے پولیس کو جس طرح سے اور بردن کر دیا گیا ہے اور دیشری کا جو پوری طرح سے سرکاری ہے اس کو انڈیپینڈنس دیشری کہا جاتا تھا لیکن جس طرح سے اس میں انٹر پیرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا درچ کی جائے ہمیں بہت تاجب ہوا اور افسوس ہوا کہ لوگ اپنی بیٹی کے غائب ہونے کی ایسا کے لیے دھانے میں دوڑتے رہتے ہیں لیکن پولیس والوں کے سر پر جون تک نہیں ہوں یا دنگو کی ایسیوز پر ہوں جب تک وہاں پر ہم وہاں پر وہاں کے لوگوں کو تیار نہیں کریں گے ان کی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے ان کو ایک مابیلائزیشن سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک حکومتیں ایسا ہی مائنارٹیز کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کھیلتی رہیں گی ہم خاموش تماشای بنے رہیں گے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں ان تک پہنچیں اور ان کے ایسیوز کو نیتنا لیول پر لکھائیں تاکی وہ آواز ایک مضبوط آواز بن موسیقی